اسلام علیکم فرینڈز کے آلے آپ سب کے میں میں بیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا ویلاؤ کرتے ہیں سٹارٹ اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکھنے کی بٹن کو پریس کر لیں اچھا تو فرینڈز آج کچھ خاص نہیں ہے ایک تو کام ہے ایک تو سرپرائز ہے میں آپ کو سرپرائز دکھاتا ہوں میرے سامنے پڑا ہوا ہے دوسرا میرے دوست جنید کا آج ختم بھی ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی ہم نے جانا ہے اس کے لئے میرا دوست آیا ہے مہتاب بار تو میں آپ کو سرپرائز دکھاتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی آج یہ خیرات کرنی ہے تو چاولوں کی دیکھ ابھی ابھی آئی ہے یار کیا مزے کے لگ رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ کی بگر دوست میرا مہتاب جنہا وہ باہر ویٹ کر رہا ہے تو اس کو ملتے ہیں اچھا تو فرینڈز میرے دوست مہتاب کو روزہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا تھا یار میں تھوڑی دیر آپ کے پاس آتا ہوں تھوڑا ٹائم پاس کرتا ہوں اسلام علیکم مہتاب بھئی مالیم سلام تو روزہ لگا ہوا ہے اور جن کی آج خیرات ہے ماشاءاللہ عویز بھائی کو روزہ نہیں ہے آپ کیورٹ کو لازمی پتا ہونا چاہیے یار آپ تو میرے راز کھولنے لگ جاتی ہو یہ کی چکر ہے یہ میں بھی آپ کو کبھی غیرت آجائے اچھا بھائی بھی انشاءاللہ کل ترکھیں گنا جی جی ضرور انشاءاللہ اچھا تو فرینڈز کیونکہ جنید کا ختم ہے تو ہم اس کے گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں یار ماتاب میں تو حیران ہوں یار آج ہمارے گھر میں بھی خیرات ہے چاول کی دیگ آئی ہوئی ہے اور اپنے دوست جنید کا بھی ختم ہے ادھر بھی کھانا شانہ ہوگا تو کسی سے کھائیں گے بھی راج پہلی بات آج سائز کے روزے کی شام ہے اچھا تو ماشاءاللہ اکثر جگہوں پر ہر کسی کے دامتے ہوں ہم افتاری کے یا مطلعان ہر رمضان کے سائز کی شام کے دارے ہیں تو آپ کیا کہتے ہو ہم آج کھدر سے کھائیں گے ہم تو اپنے دوست کے گھر سے کھائیں گے میں اپنے چاون رکھوالوں گا پھر بار میں کھا لیں گے وہ بار میں کھا لیں گے ابھی چلتے ہیں کھوڑا بہت کام کرواتے ہیں ٹائم پاس ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آج سائے پڑے گے اچھا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے پیچھے سے ہم آئی ہیں مین روڈ سے اور اس طرف جہاں وہ جنید کا گھر ہے اور ہم لوگ فیلحال سیدھا جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ افتاری میں تھوڑا ٹائم پڑا ہے تو اکسر ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ گھر بنا ہوا ہے اپنا خیتوں کے اندر اور بہت ہی پیارا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور میرے دوست مہداب نے بائک لی ہوئی ہے آپ کو اس کا بھی تھوڑا سا اوروڑیو دیتا ہوں اور یہ سین چیک کریں یہ مجھے رستہ مہداب بہت پیارا لگتا ہے یہ در در کلرفل دیواریں ہیں سکول کی اور یہ میرے دوست کا ابو بھی ٹھہرا اور ان کا ٹریکٹر بھی ٹھہرا ہوئے ہیں اسلام کرنا ہے اسلام علیکم کیا علی سے اسلام علیکم کیا علی سے کیا علی سے آج کل بھی لوگ سائکل پر مطلب سائکل یوز کرتے ہیں بائک کا دور تو بہت زیادہ آگے لیکن سائکل کوئی لوگ دیہاتوں میں آج کل بھی یوز کر رہے ہیں مینوائل فرنڈ میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ میرے دوست کا رکبہ ہے جنید کا اور اس نے گندم کاش کی وہ کٹ گئی ہے اس کا ویلوگ ہم نے نہیں بنا سکے اور اس گھر سے دودھ لے کہ ہم نے یہ فاموس ہے دوست کا اور ہم رات کو دودھ سوٹا پیتے ہیں کبھی کوکنگ بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیچ ویلوگ میں یہاں کوکنگ والی ویلوگ بھی بنائیں چلو ایسے دکھا دیتے ہیں گائید کو اچھا تو فرنڈز یہ فاموس جو بنا ہونا یہ ہمارے دوست کا اسی کی میں بات کر رہا تھا یہ بہت خوبصورت ہے یہ سین چیکھنے ہیں ادھر ادھر یہ پودے لگے ہوئے ہیں مالٹوں کے امرود مالٹے یہ مکس سارے چیزیں اور کبوتر بھی گائید میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اسلام علیکم کیا حالی سی ٹھیک ہو پیٹو کیا حالی ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو کبوتر دیکھنے ہیں آج کھلے چھوڑی پیو اسلام علیکم ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا حالی ٹھیک ہو ٹھیک ہو اچھا تو فرنڈز یہ کچھ سین ہے آپ کو مجھے کبوتروں کا خاص پتہ نہیں ہے تو میں نے انکل سے پوچھا ہے یہ ہمارے دوست ہیں تو اکثر ہم ایدر آتے ہوتے ہیں شام کو سارے دوست مل بیٹھتے ہیں یہاں پہ اور دودھ سڑا ماتاب کو فیورٹ ہے دودھ سڑا پیتے ہیں شیشہ پیتے ہیں اور فرنڈز میں آپ کو بتاؤں کہ ماتاب یہ میرے دوست کا بائک ہے اس نے نیو لیا ہے تو اس کا جنب میں ریویو کروں گا انشاءاللہ ویڈیو میں تو پرابر آپ کو دکھاؤں گا میں نے کہا تھوڑی سیک لوگ کو دکھا دوں ایویس یہ دکھا دو یہ باغ ہے آم کا اچھا تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں فارم وہ بنا ہوا ہے گھر ہے بہت پیارا ادھر بھی آم کے درخت لگائے ہوئے ہیں اور بیچ میں کپاس بھی کاش کی اور اس طرف درمیان میں وہ گلی سے بنایا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اچھا ماتاب آپ کبھی نہیں اس سائٹ پی آئے یار تقریباً اس سائٹ پی آئے تھا جنید کے ساتھ اس سائٹ پی آئے تھے نا گاڑی پی آئے تھے یار ادھر سے ہی آئے تھے ہم لوگ مجھے نہیں آئے ہم اسی رستے سے آئے تھے گاڑی پی ٹھیک ہے اور یہاں سے ادھر گئے تھے پھر وہاں پہ گئے تھے وہ سامنے بہا آگئے اور وہاں پہ وہ کافی وہاں پہ آپ گاڑی میں تھی چاہید آپ کو پتہ نہیں چلا ہم اکثر ہی در آتے رہتے ہیں ٹائم ویسٹ کے پہر چلیں روزہ افتاری میں تھوڑا ٹائم رہ گئے اچھا تو فرینڈز فائنلی ہم جائنا وہ جنید کے پاس آگئے ہیں سامنے ایک مسجد ہے اور سارا احتمام انہوں نے کیا ہوا ہوگا تو آگے چل کے آپ کو دکھتے ہیں بڑا ٹھڑا پانی کی دی بیوز نہیں بڑا ٹھڈی گست ہم کہتے ہیں کہ میں اور ماتاب نے ریس لگوانی ہے تو ریس کے چکر میں ہمارا دوست پیچھے رہ گیا رشید وہاں پیچھے کر رہا ہوگا اس کا بھی کافی بھاگتے ہیں بائک جو ہے تو کتھا ہوئے تو گودہ کتھا رہ گیا گودہ سلو چلے نا ایسا ریس ہاں لہی پیاسے نا گودہ سلو چلے نا گودہ سلو چلے نا گودہ سلو چلے نا گودہ سلو چلے نا ہم نے ایک ریس لگائی تھی ماتاب نے اور میرا بھائی وکار چلا رہا تھا وہ ہمارا بورسنگل جائے اور وکار بھائی چلا گیا اس کا دوست بھی آئیت ہے وکار کہ آپ لوگ جا کے چاول اور میں بوتل لے کر آتا ہوں تو رشید ہمارا دوست وہ کہیں چلا گیا تو مینوال وہ بھی آجائے گا سارے دوست اکٹھے ہو جائیں گے آو یار ماتابی آجائے بھائی لوگ بھی آگئے ہیں یہ سامنے آرہے ہیں شیر آپ کدر تھی یہ پھر آپ نے وہی لے لی ہے ہاں مازے والی ہے تو دین کو تو آپ لوگوں نے کسی اور کو دے دی تھی اچھا تو فرینگز رائس اب ہم دوستوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں تو گرما گرم رائس اور یہ مارا دوست شیر ماتابی یہ پکڑنا ہے ماتابی ماتاب جب بھی ہمارے گھر تو یہ کہتا ہے کہ رائس کی ساتھ اچار لاظر اچار میں ماتابی 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 ماتاب کیا ہوں عجیب جاندے ہیں ماتابی ماتابی پریشان لگ رہے ماتابی ماتابی ٹھیک ہے رشید کھاں کٹھے ہو اللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے گودھا میں سویرے ٹائم نہ لاؤے سویرے لازمی ہمیں ٹھیک ہے ٹائم نہ لاؤے ٹھیک ہے گودھا کٹھے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو فرینڈزہ فائنلی میں جانب اپنے روم میں واپس آگیا ہوں آج کا ویلوگ میں یہاں پہ انڈ کرنے جا رہا ہوں میں نے اس ویلوگ میں اپنا تھوڑا سا ڈیلی روٹین کو بتانے کی کوشش کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملتے ہیں نیکش ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ